السلام علیکم دوستو امریکہ سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس سے امریکہ کی نیوکلئر ہتھیاروں پر ایک بڑا سوالیاں نشان بن گیا ہے بلکل صحیح دوستو امریکہ نے ایک بار اپنے اوپر ہی ایٹم بم چلا دیا تھا اور یہ پھٹتے پھٹتے بچ گیا تھا یہ کچھ ٹیس نہیں تھا نہ کوئی پلان تھا بلکہ بھارت کی طرح یہ بھی ایک اتفاق کی آدھسہ تھا جیسا کہ بھارت کے مزائل چل جاتے ہیں ایسا ہی امریکہ کا ایٹمی ہتھیار چل گیا جب روس نے امریکہ کو بار بار ایٹمی حملے کی دمکی دی ہے تو امریکہ نے اس حادثے کا ذکر کیا مطلب اب کیا دوستو بی باون بمبر نارز کورولونا میں کریش ہوا تھا جس میں ایٹم بم تھے یہ روس سے قریب تھی اور امریکہ نے اسی اپنی ریاست کو اڑانے کی تیاری کر رکھی تھی وہ بھی ایک نہیں بلکہ چار ایٹم بموں سے یہ روس کے قریب تھی اور امریکہ نے اسی لیے یہاں پر بہت زیادہ پیٹرولنگ کر رکھی تھی دوستو وہاں کچھ یوں تھا کہ 1961 کا یہ واقعہ ہے امریکہ نے 1945 میں ایٹم بم بنایا اور وہی جاپان پر ٹیسٹ کیا دوستو صرف چار سال بعد روس نے بھی ایٹم بم تیار کر لیا تھا امریکہ کا بی باون ہمیشہ سے تین سے چار ایٹم بم دے کر اڑتا تھا یہ اڑانا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ ہائی سپیڈ بمبر جٹ ہے اس لیے 1969 میں ایک بھی باون نارس کر لینا میں کریش ہو گیا یہ جہاز ہوا میں ہی کریش ہو گیا تھا اور دوستو ہمیں تقسیم ہو گیا تھا اس میں جو ایٹم بم رکھے تھے وہ اس سے نکل کر سیدھے امریکہ پر ہی گر گئے تھے یہ چار تھے جس کی تصویر سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں سے ایک ایٹم بم تباہ ہونے کے قریب تھا یعنی ایٹم بم کے چار لاکھ ہوتے ہیں ان میں سے تین لاکھ کھل گئے تھے ایٹم بم کا پراسس شروع ہو گیا تھا اور ایک لاکھ کھلنے والا تھا جب اس سے ٹیسمنٹل کیا گیا اور امریکہ نے اس خبر کو چھپا لیا تھا کیونکہ امریکہ کی بہت زیادہ بستی بن جاتی اور اب جہاں کر دوہزار تیرہ میں امریکہ نے خبر بنائی تھی اور اب یکرین رشیہ وار میں وہ اس کا ذکر کر رہا ہے اور اب یہ جگہ دنیا بھر کے لیے پریشانی بن گئی ہے دنیا بھر کے ٹورسٹ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں جہاں پر ایٹم بم گئے رہے تھے پاکستان کے پاس بھی بھارت جیسا ملک ہے جہاں کبھی بھی براموس مزائل خود بہت چل جاتے ہیں یہ ان کے ٹکنالوجی بڑا فیلئر ہے اور بھارت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سائنٹس یورینیم بلیک کر کے مارکیٹ میں بیچ رہے تھے جیسا کہ دوہزار اٹھارہ میں دو کلو یورینیم بیچتے ہوئے سائنٹس پکڑے گئے تھے اس لئے پاکستان بھی بھارت جیسے ملک کو لے کر کافی چکنہ رہتا ہے